اسلام علیکم ویورز اس is انجینئر خلیقو رحمان and welcome to my channel سیول سی ویورز آج میں آپ کو کرپ سٹون سے ریلیٹڈ انفرمیشن دوں گا کرپ سٹون ہمارا کیا چیز ہوتی ہے سیول انجینئرنگ میں اس کا کیا پرپس ہوتا ہے اس کی کیا سپینت ہوتی ہے اس کی ڈیمنشن کیا ہوتی ہیں اور اس کو کس کس جگہ پہ لگاتے ہیں بسکلی کرپ سٹون ہمارا یہ ہم آپ کو دکھائیں یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ ہماری اس کیسی کی شیپ ہوتی ہے اسے کیلے ہم کرپ سٹون کہتے ہیں ابھی اس کی یہ سائیڈ کی ہماری جو لیندھ ہے یہ ہے 45 سینٹی میٹر یہ ہماریist کی وٹھ ہے یہ تہرٹی سینٹی میٹر ہے اس کا چمپ پورچن ہے یہ chemptison سینٹی میٹر اور اس کی جو سلس جوICOہ ٹاپ سے ہماری یہ 10 سینٹی میٹر ہے اور باٹم سے ہماری 15 سینٹی میٹر ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں اور مغیرquin پر پروجیکٹ پہ ہمیں 40 سینٹی میٹر کا ریکوائر تھا اس کی دو سینٹ ہے تین ہزار پی ایس آئی ہوتی ریکوائیڈ سینٹ اور اس کو ہم لبارٹری میں ٹیسٹ کر لیتی ہیں سائیڈ پہ فکسنگ میں زیادہ تر یہ فوٹ پاس کے سائیڈوں پہ استعمال ہوتا ہے سائیڈوں پہ ہماری لگتی ہیں ان کے ایجز پہ ہم ان کو لگاتے ہیں اس کے علاوہ روڈ ایجز پہ ہمارا استعمال ہوتا ہے اور کوئی بھی ہم نے واک ویپ بنانا ہے اس کے ایجز پہ تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے جو فکسنگ کا پروسیجر ہے یہ سب سے پہلے ہم لی آؤٹ کر لیتے ہیں لی آؤٹ کرنے کے بعد اس کی ایکسویشن کر لیتے ہیں ایکسویشن کرنے کے بعد پھر ہم ڈریسنگ کرتے ہیں ڈریسنگ کرنے کے بعد ایک لیول سرفیس ماری بن جاتی ہے اس کے اوپر ہم لینک کر دیتے ہیں تو یہ ابھی کچھ ہم نے فکس کی ہوئے ہیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ویورز یہ دیکھیں یہ ابھی کچھ ہم نے فکس کی ہوئے ہیں اس کے نیچے والا سکچر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے لینک کرنے کے بعد اس کو لیول کرنے کے لیے ہم اس کو موٹر ہوتا ہے یہ اگر میں آپ کو تھوڑا ہٹا کے بھی دکھا دوں یہ آپ دیکھیں ویورز یہ نیچے ایک موٹر نظر آرہا آپ کو یہ بسیکلی ایک لیول سرفیس کرنے کے لیے ہوتا ہے لین جب ہو جاتی اس کے بعد پھر ہم دس دس میٹر پہ پندرہ میٹر پہ یا آٹھ آٹھ میٹر پہ جو ہماری اگر تو سٹیٹ پورشن ہے پھر ہم دس دس میٹر پندرہ پندرہ میٹر پہ بھی ایک لیول ہم کر کے اپنا کرف سون اسے ایزا ریفرنس بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ فش ڈوری کو باندھ کے لائیمنٹ اور اس کا لیول کر کے درمیان والے ہمیں آسانی سے فکس کر لیتے ہیں تو اس سے ہم اس کو آگے لائن چلاتے ہیں اگر گلائی میں ہے تو پھر ہم پانچ پانچ میٹر چار چار میٹر پہ جو ہماری شارپ کرو یا گلائی ہے تو اس ساتھ سے ہم ایک ریفرنس کرف سون سیٹ کرتے ہیں پھر ان بیٹوین اس کے ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں ابھی آپ کو میں ایک لیول سرفس بھی آگے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آپ یہ کریپ پر کے دکھائیں یہ آپ کو مارکنگ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے لیاؤٹ کیا ہوا ہے لیاؤٹ لین کرنے کے بعد ہم اس پر لیاؤٹ کر لیتے ہیں لیاؤٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک ریفرنس کرف سون ہے اس پہ ہم اس کو لیول کریں گے ابھی موٹر ڈال کے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے پوائنٹ لگایا تھا اس سے آگے ہم اپنی لائن سیدھی کر لیتے ہیں تو موٹر ہم اس میں بنا کے اسی طرح کا یہ کرف سون ہے اس کو ہم اپنے لیول کے مطابق سیٹ کر لیں گے پھر کچھ وقفہ چھوڑ کے ہم اسی طرح نیکس اپنا کرپ سون موٹر سون نہ گیا دیکھ کریں یہ اسی طریق باندھ لی ہے یہسی طریق باندھ لی ہے اس طور massacre ابھی ہم اپنے لیول ایمارٹ بعد یہ سแล declined پھر کچھ یہ تشکار باندھ کرنا اس کو liaisonという سامنے آپ دیکھیں وقتے وقتے سے ڈٹ کیا اور پھر ہم اپنا نیچے موٹر ڈال کے ان کی تریسنگ کریں یہ کرسن ہم نے جوڑ کے رکھے ہوئے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ کرسن اسی طرح ہم ساتھ ساتھ ان کو لگاتے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارا جو ان بیٹوین جو بھی سٹکچر ہے اگر فٹ پاتھ ہے تو اس کے ہم تریسنگ کر کے لیولنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تف ٹائل بغیرہ جو بھی ہمارا لگا دیں گے اچھا ویور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کرسن کے پیچھے اس کی بیک سپورٹ کے لیے ہم ہانچنگ کرتے ہیں ہانچنگ اس کی بیک سائٹ پہ ہم کنکریٹ ڈال کے اس کو ٹیپٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی بیک سائٹ سے اس کو سپورٹ ملے پھر اس کے بعد جو بھی پروسیس ہوتا ہے مٹی کی فیلنگ بغیرہ کا کیونکہ انر سائٹ پہ بیسکلی جب ہمارا روڈ سٹکچر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمارا سٹکچر اس کو انر سائٹ سے ہمیں سٹکچر کی سپورٹ مل جاتی ہے اور آوٹر سائٹ پہ اس در لوز فیلنگ ہوتی ہے جو ہم نے اپنی ٹاف ٹائل بغیرہ یا کوئی بھی فٹ پاتھ ہماری آری ہم نے لگانی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ ہم اس کی بیک سائٹ سے اس کی ٹیپل پوشن میں ہانچنگ کر دیتے ہیں ہانچنگ کرنے سے اس کو بیک سائٹ پہ ہمیں لیٹرل جو ہماری سپورٹ ہے وہ مل جاتی ہے جس سے ہماری الائنمنٹ ان فیچر جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور اس کو سپورٹ مل جاتی ہے تو بیسکلی اس کا ہانچنگ کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ کارسٹون سارے الائن رہیں اور اسے بیک سپورٹ مل جائے تو ویورز امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیف ثابت ہوگی ملتے ہیں نیکس انفرمیٹیف ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ہیڈیو کے ساتھ اللہ حافظ